دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے محبت کا ثبوت دکھائیے زندہ دنی کے ساتھ نہ لگائیے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا تکریر یا رسول اللہ خواجہ نے غریبوں کی قسمت کو سجا ڈالا اب آپ اسی طریقے سے بولا ہے میں تیسری مرتبہ آپ کے دیار محبت میں تشریف لائیا حضرات یہ آپ کی محبتیں ہیں اور آپ کی نوازشیں ہیں جو میں تیسری مرتبہ یہاں آپ کے سامنے حاضر ہوں حضرات شائر کہتا ہے خواجہ نے غریبوں کی قسمت کو سجا ڈالا خواجہ نے غریبوں کی قسمت کو سجا ڈالا نانا کا مدینہ بھی اجمیر بنا ڈالا نانا کا مدینہ بھی اجمیر بنا ڈالا اور جنت شہید جیدان پاتی جہ مریدوں کو خواجہ نے بھی جنت کا دروازہ بنا ڈالا پڑھتا گیا مینات اُبھرتا چلا گیا بگڑا ہوا نصیب سبرتا چلا گیا اور تاریخ پر رہا تھا عشق رسول دل میں اُترتا چلا گیا اور سوچا ہی تھا کہ مانگلو صدقہ حسید کا دامن میرا مرادوں سے بھرتا چلا گیا دیکھئے میری پائیں جانے باپ دیکھ رہی ہیں جن کی دعوت پر لبائی کہتا ہوا محبے گرامی علی وقار جناب مولانا عبدالنبی صاحب قبلہ نے مجھے دعوت دی اور ان کے کہنے پر لبائی کہتا ہوا میں آپ کے تیاری محبت میں حاضر ہوں وقتی قلت ہے اور علماء کی فہرست کافی طویل ہے آپ کو ایک خوشخبری دینا چاہیتا ہوں کہ آج کے اس پروگرام میں جن جن علماء خطبہ کو مدوح کیا تھا جن جن شورہ کو مدوح کیا تھا سب کے سب اپنی اپنی خانقہ ہر سے چل کر آپ کے تیاری محبت میں تشریف لا چکے ہیں شہیشاہ خطابت خطیب زیشان تلیقل لسان حضرت علامہ مولانا سمیع اللہ صاحب قبلہ راجستانس کی سرزمین سے چل کر آپ کے تیاری محبت میں تشریف لا چکے ہیں شہیشاہ ترنم عاشق علی حضرت جناب نعیم اختر صاحب قبلہ پر علی شریف کی سرزمین سے چل کر آپ کے تیاری محبت میں تشریف لا چکے ہیں اور بھی علماء اور شورہ یہاں تشریف فرما ہے نعیم اخترار علی حضرت جکر شہید آزم شہدان قربلا وصلہ کے آلہ حضرت شہیشاہ ترنم جناب نائی مقتر صاحب پر علی شریف شہر اسلام نائی مقتر صاحب پر علی شریف خطیب اعلی شدہ قاری سے اللہ صاحب راجستانی نعیم تکبیر سوال ناستان آپ دیکھ رہے ہیں ممبر نور پر شہیشاہ ترنم مدہ رسول باغی طیبہ کے پھول جناب نائی مقتر صاحب قبلہ پوری شان شاعری کے ساتھ اسٹیج پر جلوہ گر ہو چکے ہیں اور بہت جلد آپ ان کو سماعت کریں گے مجھے چیسا حکم ہوا ہے میں اس حکم کے مطابق آپ اس جلسے کو چلانا چاہیتا ہوں لیجئے تقریر کرنے کے لئے تشریف لا رہے ہیں جناب مولانا مولانا اسغر علی صاحب قبلہ صرف چار مصروں کے ساتھ میں ان کا ویلکم استقبال کرتا ہوں دل کے حساس کو لفظوں کا سمندر دے دو مجھے لئے سبحان اللہ دل کے حساس کو دل کے حساس کو لفظوں کا سمندر دے دو پھول کے ہاتھ میں جذبات کا خنجر دے دو اور شیشہ تل کی تمنہ کا فرم رکھنا ہے شیشہ تل کی تمنہ کا فرم رکھنا ہے جو ہر عشت و وفا یا کوئی پتھر دے دو آئیے مائک پر جناب مولانا اسغر علی صاحب قبلہ